حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ سے سنا آپ نے حلوہ پکاؤ تو کیا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ ہے پاکستان کی کرکٹ کل ان کے پیڑ حرام خور بے خیرت بدترین خلیص بد کردار حرام کے پلے کل میسیجیز کر رہے تھے سکیری پاکستان باولنگ اٹیک انڈیا مست بی افریڈ فلانا ڈکانا حرام خور اتنے ٹویٹس کر رہے تھا آج تیرے باپ کے ٹویٹ کر حرام زادے آج دیکھ کون ہے شاہین افریڈی نصیم شاہ عباس افریڈی افتغار احمد عبرار شاناب خان لے ننگا گھر کے تمہاری جو پچھوڑا نا اس پہ پینتیس نمبر کا چھتر مار مار کے تمہارا پچھوڑا سلگا دیا اس طرح بابر آزم اور محمد رضوان نے بیٹنگ کی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے جو ہے وہ کوئی تیز ترار آسٹریلیا کے بولرز ہیں جن کے سامنے ہلا نہیں جا رہا ٹانگے نے ہل رہی سٹرائک ریٹ سٹرائک ریٹ سٹرائک ریٹ ڈیبیٹ بھوم کے پھر وہیں آکے پڑ گئی وہی سٹرائک ریٹ ڈیبیٹ پی اے سل میں بڑھاؤں گا میں اپنا سٹرائک ریٹ تو آج مزاک ہو گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ آج مزاک 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 نے خود لگتی ہے نہیں سویرا آپ کے ساتھ کیوں مزاک ہو گیا میڈیننگز کے اندر آپ بزی تھی میں نے آکے ویڈیو کی تھی میں نے اسی وقت کہا تھا کہ دعا کرو یہ پاکستان میچ ہارنا جائے مارک چپ میں نے آج پاکستان کو میرر دکھا دیا شیشہ دکھا دیا یہ دیکھو شیشے میں اپنی چکل دیکھو اپنی ورلڈ کلاس کی نعرے دیکھو اپنی ورلڈ کلاس کے ٹیکس دیکھو جتنے تم لوگ ورلڈ کلاس برگیٹ کے مرچنٹ بن کے بیٹھتے ہو یہ دیکھو یہ ہم نیوزلینڈ ہر سال آتے ہیں ہر سال اپنی بینچ کو لے کر آتے ہیں اپنے بڑے لڑکوں کو ای پیل میں چھوڑ کر آتے ہیں اور تب بھی تم لوگ کو ہرا کے جاتے ہیں تم لوگ ہم بچوں کے خلاف بھی اپنی فل سٹرینڈ کے ساتھ کھلتے ہو تمہارے سب سے بڑے سورما بابر اور رزوان کھلتے ہیں تم بھی تم لوگ کچھ نہیں کر پاتے ملدب آئی سی سی ملدب کون ہے بابر آزم کو آرہا رہے ہیں یار یہ چرم نہیں آرہی انہیں بابر اور رزوان ورلڈ کلاس بابر گیندوں پہ 69 رن کی ہیں دونوں نے مل کے بابر گیندوں پہ 69 رن دونوں نے مل کے اور یہ رزوان کی وجہ سے جو ہے ہم جیت سکتے تھے کیونکہ وہ بھار چلا گیا تو شاداب نے 20 بولوں پہ 41 رن بنایا اگر یہ نہیں جاتا تو شاداب آتا ہی نہیں یہ اپنے رن کرتا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں آر اچھی ٹیم نہیں ہے کتنی اچھی کرکٹ کھیل کے پاکستان 170 رن بنا کے گیاتا ہے یہ کوئی مطلب کون ہے یہ چیپ مین یہ کیوں مارتا ہے یہ کئی اور مارتا ہے ایپیل کھیلے یہ بھی جا کے بیجے خراب والے بیجے چیپ مین کا پتہ ہے کون ہے یہ ہے کون یہ ہے کون یہ اس نے جنازہ اٹھا دیا ہمارا جیر پوری مطلب کرکٹ ختم کر دی اس نے c d e f اب اب کس سے ہارنا رہ گیا ہے نہیں ابھی ایک آدمی ابھی ابھی ایک آدمی ابھی ایک آدمی جو ہے وہ ابھی ابھی کپتان بنا ہے نہیں ایک آدمی ابھی کپتان بنا ہے اور ابھی وہ سیکھے گا نہیں پہلے چار سال اس نے سیکھا اسے آپ نے ایک مہینے کپتانی جاٹ آیا اب وہ دوبارہ کپتان بنا ہے تو سیکھے گا نا وہ ان پہ کیا بول ہے آدمی آسد بھائی بھائی آسد بھائی آپ کی پتہ نہیں سویڈن میں کوئی اور کام کر لے نا ان کا میج دیکھتے ہیں آپ کی آرام سے مل جاتی ہوگی نا سستی جو کہیں چلتا کچھ نہیں کرتا وہ صرف پاکستان ان کا بنی ہے جس کا نام بھی نہیں سنا میں نے اپنی لائب میں نہیں سنا یہ دیوے فاکس گرافٹ کون ہے اوئی جی وہ چکہ مار رہا ہے نصیب دردن دردن چکہ دردن چوکہ دکڑم دکڑم چکہ دکڑم دکڑم چوکہ یہ چوکے چاہے وہ بیغارت داتیں نکار رہا ہے پھر سلیکٹر بنے میں ہے یہ ہے پاکستان کی کرکٹ میں نے آپ کو کہا تھا ریزوان اے در آپ کی خوش کسمتی ہے کہ وہ نوے پہ آؤٹ ہوگے آپ کے تین آؤٹ ہوگے بچ کریں بچ کریں اور نیوزی لینڈ کا بیس چانس ہے ان کی بیٹنگ ان کی بیٹنگ ان کی بیٹنگ اور دیکھ لیں آج کیا کیا نیوزی لینڈ نے آپ کو ننگا کر کے آپ کو پورے دنیا میں آپ کی کرکٹ آپ کے پی سی بی آپ کے بے شرم بے آیا یہ کرکٹ کھلائیں گے اتنی اتنی کالک مل دی دیکھیں زمبابے سے دوزار بائیس میں آپ آرے زمبابے کی ٹیم پوری تھی آپ تو گلی ملے کے بچے تھے کل آپ جب جیتے ہیں آپ کے جو فرنچازز کے چاٹو ہیں کوئی مینجر ہے حرام خور کوئی کچھ ہے کوئی اتنے ٹویٹس کر رہے اور بابور اور فلانے ظلمی کے فلانے اور فلانے حلمی کے دھمکانے دھمکانے کلندر کے یہ میرے مو سے کوئی نکل جائے گا یہ سلطان کے وہ گلیڈیٹر کے یہ ٹنگ کے تمہاری ایسی کی تیس ہی تمہاری سالوں گھٹیوں گھٹر وقت میں کرکٹ کھیلنے والوں شرم سے ڈوب ملو پورے پی سی بی بابر کہیں جب جیتے تو کہہ رہے تھے کیپٹرن بابر آیا جیت آگئی آج کیا کہو گے تمہارا باپ آیا تو ہار آر گی آج تمہارے شاہین نصیم افتخار شدا ببرار سب کو کھول کھال کے نیوزیلینڈ کے اکیلے چیپ مین نے تمہاری کرکٹ کی ریالیٹی دکھا بابر آزم کو واپس آنے پہ تو خوشی ہیں سیمن بری تھی بابر آزم آگئے پاکستان جیت جائے گی وہ میں نے کہا تھا نا جب ہم نیوزیلینڈ میں ہارے تھے تو کچھ جنرلسٹ کہنا شروع ہو گئے بنی بنائی ٹیم کو خراب کر دیا پہلا میں جیتنے کے بعد لوگوں نے بولا بنی بنائی ٹیم واپس آگئی کون سی بنی بنائی ٹیم یہ بنی بنائی ٹیم جو دوہزار اکیس میں لاس ٹائم بائی لیٹرل سیریز جیتی ہوئی ہے دوہزار اکیس دسمبر کے بعد انہوں نے کوئی بائی لیٹرل سیریز نہیں جیتی بھی ایک بیچ میں ٹرائی سیریز جیتی ہے دیکھیں آپ یہ باتیں چھوڑ دیجئے آپ لوگ نل بٹا نل ہیں آپ لوگ دنیا کرکٹ دیکھیں کہ ٹریفیس ہے اور دنیا کس طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہے ہندوش کلاسان دنیا کے بلے بازوں کو آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طریقے کی کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ کب کوئی ہمارا لڑکا جو ہے شاداب خان کھل کے گیا نا ایک شاداب خان نے وہ انٹینڈ دکھائی جس انٹینڈ کو ہم بار پر کہتا ہے وہ بھی پانچ مین کے بولنگ اٹیک میں دو ڈیبیٹرنٹس تھے آخر میں وہ ڈیتھ میں اچھی بولنگ نہیں کر سکے اسی وجہ سے ریکاوری ہوتے برنہ یہ آپ کو ایک سو ساٹھ سو پڑھنا کرنے دیتے انہوں نے جو آپ کو اٹھاروے اور اننسوے اور میں ہرا ہے یا آپ کو کوئی سولہ سترہ اور میں ہرا کے جاتے مسلہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ ہی میڈیو کر رہے ہیں آپ کی سوچ ہی لیمیٹی ہے آپ ایڈریش کرکٹ کھلنے سے اوپر کبھی سوچ ہی نہیں سکتے اور بڑی خوشیاں نیو زیلینڈ آ رہا ہے پاکستان جیتے گا ایک محمد آمیر آپ کی بولنگ اٹیک سے نکلا آپ کا بولنگ اٹیک تائی ٹائے فوش ہو گیا یہ وہی سارے ہیں یہ حج کیا محمد آمیر کو ایک میچ کی بھی آپ لے چلو ٹھیک ہے آپ نے بٹھا دیا نا محمد آمیر کو محمد آمیر اپنے ایکسپیرینس لے کر آئے تھے پچھلے میچ میں تو لوگوں کو لگا شاہین واپس آگئے نسیم واپس آگئے دھمکیاں دینا شروع کر دو کیا ہوگا انڈیا تمہارا جب آئے گا شاہین جب آئے گا اب چھچو رہوں جب آپ کو کم کرو مارک چپ میں نے چوبی سنٹے میں سب کا جنازہ نکل دیا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پاکستانی میڈیا کی کچھ ایسی ہی ماریزار ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس جرور کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جہین وندے ماترم